حضرات یہ تھے حیدر گونڈوی صاحب جو ناتِ رسول پیش کر رہے تھے میں ایک مطلع ایک شیر پہ کر رہا ہوں مطلع نات کا سماثرمائی کہ جس کو حاصل میرے آقا کی قیادت ہو جائے جس کو حاصل میرے آقا کی قیادت ہو جائے اس کے قدموں کے تلے گلشن جنت ہو جائے اس کے قدموں کے تلے گلشن جنت ہو جائے خاطورت شیر پہ کر رہا ہے سماثرمائی حضرات میں نے کل رات میں چومی ہے نبی کی چوکھٹ میں نے کل رات میں چومی ہے نبی کی چوکھٹ میرے مالک یہ میرا خواب حقیقت ہو جائے میں نے کل رات میں چومی ہے نبی کی چوکھٹ میرے مالک یہ میرا خواب حقیقت ہو جائے آخری ایک مطلب ایک شیر پلکہ دعوت دیتا ہوں کہ حیات یوں ہی ہے ذکرِ شہِ حُدہ کے بغیر حیات یوں ہی ہے عشقِ شہِ حُدہ کے بغیر مریض جیسے طلبتا رہے دوا کے بغیر مریض جیسے طلبتا رہے دوا کے بغیر مریض جیسے جمالِ حضرتِ یوسف پہ مت قلم روکو جمالِ حضرتِ یوسف پہ مت قلم روکو کتابِ حُسنِ عدوری ہے مصطفیٰ کے بغیر کتابِ حُسنِ عدوری ہے مصطفیٰ کے بغیر حضراتِ انہی اشار کے ساتھ میں میں نہایتی عدب اور حترام کے ساتھ میں آلی جناب مولانا سید محمود مہدی صاحب قبلہ سے ملتویس ہوں کہ تشریف لائے اپنی تخیر کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے آپ حضرات نعرِ سلواز سے ان کا استقبال کریں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد للہ اللہ لزی حدانا لہذا وما کننا لنہ تدے اللہ لانہ دانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلام علی سید السلام ما فی الوجود سر اللہ فکل موجود نقطت دارتی الوجود صاحب اللہ والحمد والمقام المحمود مولا و مولا السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وعنط اللہ على عادائهم اجمعین من یومنا حاضر قیام یوم الدین اما بعد و فقد قال اللہ حق سبحانه وتعالی في کتاب المبین و هو ازدق السادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعالکم علیہ اجراً اللہ المودتا فی القرب عزیز آن محترم سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارک بات پشت کرتے ہیں اور آئیے ہم سب مل کر امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اس جشن کی مبارک بات ایک باواز بلند سلوات کے ذریعے سے عزیز آن محترم یقیناً بہت مختصر سا وقت کیونکہ میرے اعتبار سے تاخیر بہت ہو چکی ہے جس وقت میں اس محفل کا آغاز ہو جانا چاہیے تھا اس وقت کے اعتبار سے تاخیر ہو چکی ہے لہٰذا بہت زیادہ وقت آپ حضرات کا میں نہیں لوں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں وقت لینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وقت اسے لینا چاہیے کہ جو نیا ہو جسے لوگ جانتے اور پہچانتے نہ ہوں اور الحمدلہ اللہ آپ سب جو ہے وہ پہچانتے ہیں جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں گے اور آپ کیا سنیں گے ایک سلوات بھیجیں پر محمد عزیز آنے محترم یقیناً کیونکہ جشن باب الحوائج یقیناً باب الحوائج لقب جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنابِ عبو الفضیل عباس علمبردار علیہ السلام کا یہ لقب ہے اور یقیناً کیونکہ باب الحوائج کے جو معنی ہے کیایا حاجتوں کے پورا کرنے کا دروازہ عزیز آنے محترم یقیناً تاریخ کا جو ہم نے متعلقہ کیا دو ذاتیں ایسی ملی جن کو پروردگارِ عالم نے باب الحوائج کا لقب دیا ایک ذات جو ہے وہ جنابِ عباس کی ذات ہے دوسری ذات جو ہے وہ ساتھویں امام امامِ موسیٰ قاضی علیہ السلام یعنی اگر آپ اسمت میں دیکھیں تو ایک معصوم ہے جسے باب الحوائج کا لقب ملا اور دوسرے جنابِ عباس ہیں جنہیں پروردگارِ عالم نے غیرِ معصوم کو باب الحوائج کا لقب دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر غیرِ معصوم اپنی عبادت اور اپنی سخاوات اور اپنے علم اور اپنے کمال کی بنیاد پر یا یوں کہا جائے کہ اللہ کے حکم کے فرمابرداری اگر غیرِ معصوم کرے تو پروردگارِ عالم اسے باب الحوائج کا لقب دے دیتا اور اسی وجہ سے کہ چھٹے امام کا وہ زیارت کا فقرہ جو ہر شبِ جمعہ آپ جو ہے وہ سنتے ہیں اور پہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا ایوہالعبدالصالح المطیع للہ ورسول یہ فقرہ جو ہے وہ امام نے فرمایا ہے کہ میرا سلام اس پر عبدِ صالح پر اور اس پر جو اللہ کا مطیعہ وہ فرمابردار ہے جو رسول کا جو ہے مطیعہ اور فرمابردار تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنابِ عباس کی ذات جو ہے وہ بہت اہم ذات ہے اور یقینا جو جس کے لیے بالخصود جو ہے جو جشن کا انعقاد کیا گیا ہے سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے تمام مومنین بہرائش کو یہ چاہیے کہ جس طرح سے جشن کا احتمام کیا گیا ہے اسی طریقے سے جب یہ جشن جو ہے وہ صبحوں میں جب اس کا اختتام ہو تو ایسا لگے کہ آیا جس طرح آغاز ہوا تھا اسی طرح سے اس جشن کا اختتام ہوا ہے لہٰذا تمام مومنین کی یہ ذمہ داری اور بالخصود جو ہے ہر میزمان کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی میزمانی کا حق آدھا کرے ورنہ وہ میزمان اچھا نہیں کہلاتا ہے کہ جو میزمانی کا حق نہ آدھا کرے بھائی اگر ہمارے یہاں آپ مہمان بن کر آئیں اور ہم آپ کو بٹھا دیں اور بٹھانے کے بعد ہم باہر چلے جائیں تو آپ کے ذہن پر کیا گزرے گی آپ کے دل پر کیا گزرے گی آپ برجستہ جب باہر نکلیں گے تو یہی کہیں گے کہ ایسے عالم دین کے یہاں گئے جو اتنا بد اخلاق تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری ہے بہرحال جو ہے کیونکہ جشن باب الحوائی جو بالخصوص کیونکہ جناب ابو الفضل عباس کی یہ محفل ہے اور یقیناً میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ جو ممبر پر آ کر فضائل بیان کرے وہی ذاکر کہلاتا ہے نہیں بلکہ جس طرح ممبر پر آنے والا ذاکر ہوتا ہے اسی طرح فرش پر سننے والے بھی ذاکر ہوتے ہیں مگر ذاکر ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ جب فضائل اہلے بیان ہو تو آپ نہیں کچھ کہہ سکتے تو کم سے کم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں ایک سلوہ بیجے بار محمد والے تو بہرحال جو یہ گزارش تھی بہرحال آپ حضرات جو ہے وہ کیونکہ جشن باب الحوائج ہے اور یقینا جناب عباس کی جو یہ محفل ہو رہی یقینا جناب عباس کی ذات بہت اہم ذات ہے جناب عباس کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بلند مرتبہ ہے اور یقینا اسی وجہ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ باب الحوائج کے لئے جو ہے کہ اگر ہم محفل کر رہے ہیں تو یہاں بھی اگر ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے تو ضرور دعا قبول ہوں یقینا جناب عباس کی وہ ذات ہے کہ اگر ہم واقعاً جو ہے خلوص کے ساتھ اگر اس محفل میں ہم دعا مانگ لیں تو یقیناً جو ہے وہ پروردگار عالم ہماری دعا کو جو ہے وہ ضرور قبول کرے گا تو عزیز عالم محترم باب الحوائج حاجتوں کو پورا کرنے کا دروازہ یقیناً آپ دیکھیں کہ وہ ذات جس کو پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے باب الحوائج کا لقب دے دیا باب الحوائج کا جو لقب جناب عباس کو ملا ہے یہ لقب جو ہے وہ کسی رسول نے نہیں دیا یہ لقب جو ہے وہ اماموں نے نہیں دیا ہے پوری دعاوے کے ساتھ یہ بات ارض کر رہا ہوں بالخصوص جو ہے وہ دلیل کے ساتھ کتابوں کے حوارہ بھی میں جو ہوں وہ دے سکتا ہوں کہ یہ لقب جو ہے نہ ہی کسی نبی نے دیا نہ ہی کسی رسول نے دیا اور پوری تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے کہیں نہیں ملا کہ کسی امام نے یہ لقب دیا ہو کسی بھی امام نے یعنی کہ آپ امام حسن اور امام حسین اور مولا کائنات سے لے کر کیونکہ امام جناب ابو الفضل عباس کی بلادہ ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات جو ہے وہ پدر بزرگوار ہیں اور امام حسن جو ہے وہ بھائی ہیں امام حسین بھائی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کسی امام نے یہ باب الحوائج کا لقب نہیں دیا ہے بلکہ یہ باب الحوائج کا لقب اللہ نے دیا ہے اور ایک واقعہ جو بارہاں سنتے رہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا اور آنے کے بعد ایک امام تھی جس کا بیٹا بہت علیل تھا اور جب وہ علیل تھا یہاں تک کہ جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو وہ اپنے بیٹے کو جناب ابو عباس کے روزے پر گئی لے کر اور لے جانے کے بعد اپنے بیٹے کو جناب ابو عباس کی ذریع سے جو ہے وہ بان دیا یعنی گروی کر دیا اور اس کے بعد اس نے فریاد کی کہ مولا ابو الفضل عباس میں اپنا بیٹا آپ سے لوں گی اب جب دوسرے دن وہ صبح آئی ہے تو کیا دیکھا کہ میرا بیٹا صحیح و سالم ہے تو اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا ہوا کیا تو بیٹے نے پورا واقعہ بتایا کہ جب آدھی رات ہو گئی تو ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آئے اور جب روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اس ذریع سے ایک شخصیت برامت ہوئی اور اس نے یہ کہا کہ اس کی ماں نے میرے حوالے کیا ہے لہٰذا وہ آنے والے جو تھے وہ واپس چلے گئے اب جب دوبارہ پھر پلٹ کر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ دو مرتبہ ٹالی جا چکی ہے اب تیسری مرتبہ نہیں ٹالی جائے گی تو اس شخصیت نے کہا کہ اگر اس کی موت نہیں ٹالی جائے گی تو اس پروردگار عالم سے جا کر کہہ دو کہ اگر اللہ اس کی روح نکالوانا چاہ رہا ہے اس کو موت دینا چاہ رہا ہے تو وہی پروردگار عالم میرے در سے یہ باب الحوائج کا لقب بھی ہٹا لے یہ لقب جو باب الحوائج کا ہے یہ اللہ ہٹا لے اب جب ملک الموت دوبارہ گئے اب جب واپس آئے تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اس پروردگار عالم نے کہا کہ اس کی زندگی دوبارہ واپس کی جا رہی ہے مگر تمہارے در سے باب الحوائج کا لقب نہیں ہٹے گا ایک سوات دے جیبر محمد والے اس کا مطلب یہ ہے کہ باب الحوائج کا لقب جو ہے وہ اللہ نے عطا کیا اسی لئے کسی نے کہا کہ مانگا ہے جسے رب سے نسیری کے خدا نے وہ شہر شہادت میں وفاؤں کا خدا ہے مانگا ہے جسے رب سے نسیری کے خدا نے وہ شہر شہادت میں وفاؤں کا خدا ہے ایجاز سخاوت در عباس تو دیکھو بازو نہیں موجود مگر بانٹ رہا ہے بازو نہیں موجود مگر بانٹ رہا ہے یقیناً ایک سلوات بھیجے بر محمد والے اور یقیناً جنابِ عباس کے مطالق گفتگو کون کر سکتا ہے جنابِ عباس کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے کہ جن کے تعریف جو ہے وہ آئیمہ کریں جن کے فضائل جو ہے وہ آئیمہ بیان کریں ان کی عظمت کو کون ہم جیسا انسان جو ہے وہ ان کے مرتبے کو نہیں بیان کر سکتا اور یقیناً کیونکہ جنابِ عباس کے علم پر اگر گفتگو ہو جنابِ عباس کی سخاوت پر گفتگو ہو جنابِ عباس کے صبر پر گفتگو ہو دنیا جنابِ عباس کی صرف شجاعت پر گفتگو کرتی ہے لیکن دنیا دیکھے تو کہ صرف جنابِ عباس کے پاس شجاعت نہیں تھی بلکہ جنابِ عباس کے پاس کمال جو تھا وہ منزلِ کمال پر تھا صرف شجاعت ہی کمال پر نہیں تھی بلکہ ہر کمال منزلِ کمال پر تھا اور کیوں نہ ہر کمال منزلِ کمال پر ہوتا کیونکہ ہر معصوم نے ایک معصوم کی زبان چوسی لیکن واحد ذات اب الفضل عباس کی ذات ہے جس نے ایک وقت میں تین تین معصوموں کی زبان چوسی ایک سواد ہے جبر محمد والے میں اور پروردگار عالم نے ہر چیز تنہا جناب عباس کو عطا کی آپ دیکھیں آپ جو ہے وہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو کہ آپ دیکھیں کہ لفظ علمدار یہ لفظ جب بھی کہیں لیا جائے یا جب بھی کہیں بولا جائے ہر محبان اہل بیت کے ذہن میں جناب عباس کا تصور پہنچ جاتا ہے بھائی یہ جناب عباس کی صفت ہے موصوف نہیں بھائی سوال یہ ہے کہ یہ علمدار جو ہے یہ صفت ہے موصوف جو ہے وہ جناب عباس کا نام ہے یہ علمدار صفت ہے بھائی ضروری نہیں ہے کہ صفت سے تصور ایک جگہ کیونکہ صفتوں کے مالک بہت ہوتے ہیں بھائی صفت سے جو ہے کسی ایک انسان کی پہچان نہیں ہوتی اب میں مثال سے بات واضح کر دوں مثال کے طور پر اس مجمع میں پانچ ڈاکٹر موجود ہو یا مثلا پانچ ڈاکٹر آئیں یہاں محفل میں اور باہر کوئیوں یہ سوال کرے کہ ڈاکٹر صاحب آگئے تو اب پوچھنے والا یہ پوچھے گئے کون سے ڈاکٹر صاحب سوال کرے گا یا نہیں بھائی اگر ایک ڈاکٹر آ رہا ہے تو ہر آدمی جان جائے گا یا مثلا جو ہے وہ کسی مجلس میں یا کسی محفل میں چار پانچ مولانا آ رہے ہیں اور کوئی باہر سوال کرے کہ مولانا صاحب آگئے تو آپ یہ سوال کریں گے کون سے مولانا لیکن مجھ جیسا جو ہے ادنا سا طالبیل میں اگر آنے والا اکیلہ آ رہا ہے اور کوئی باہر سوال کرے کہ مولانا صاحب تو ہر آدمی سمجھ لے گا ایک سلوات بھیجے پر محمد آئے لیکن جب صفات کے ایک صفات کے کئی جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس میں سے کون ہے جب تک اسے جو ہے وہ نام سے نہ بتایا جائے مثال کے طور پر بہت سے ڈاکٹر صاحب موجود ہوں یا مثلا جو ہے تو جب تک نام نہیں لیا جائے گا تب تک یہ پتا نہیں چلا گا کون سے ڈاکٹر یا بہت سے وکیل موجود ہوں جب تک نام نہیں لیا جائے گا تب تک یہ نہیں پتا کون سے وکیل بھائی آپ کچہری میں جائے کہیں وکیل صاحب سے ملنا ہے تو ہر آدمی سوال کرے گا کون سے وکیل صاحب سے ملنا ہے بھائی وکیل تو سب ہی ہیں نا اب جب نام بتائیں گے تب اس وکیل سے ملاقات ہوگی یہ ہے مثلا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کئی ایک صفت کے پانے والے یا موجود ہیں تو ان میں سے جب تک انہیں موصوف کے ذریعے سے نہیں بلایا جائے گا تب تک نہیں پتا چلے گا کہ یہ کون ڈاکٹر چاہیے یا کون سا وکیل چاہیے یا کون سے مولانا صاحب سے انہیں ملنا ہے لیکن واہی ذات علمدار جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ذات ہے کہ جب یہ علمدار بہت سے رہے تاریخ اسلام میں بھائی علمدار کے مالک یعنی علم کے مالک جو ہے لشکر اسلام کے علمدار بہت رہے جناب جعفر تیار علمدار رہے حمزہ علمدار رہے مولانا کائنات علمدار رہے لیکن جب بھی علمدار کا تصور آتا ہے یا نام آتا ہے نہ ہی کسی ذہن میں جعفر تیار آتے ہیں نہ ہی کسی ذہن میں حمزہ آتے ہیں نہ ہی کسی ذہن میں علی بن عبی طالب آتے ہیں اگر کوئی ذات ذہن میں آتی ہے تو اسے اب الفضل عباس کرتے ہیں اگر کوئی تصور ذہن میں آتا ہے تو وہ ذات جناب ابو عباس کی ذات ہے تو یہ تنہا پروردگار عالم نے یہ کمال جناب ابو عباس کو آتا کیا کہ جب بھی صفت سے بلایا جائے گا علمدار کی صفت سے تو فوراں تصور جناب ابو عباس تک پہنچ جائے یہ ہے پروردگار اور بہت سے کمال ہے بہت سے یقیناً کیونکہ دامنے وقت بہت کو ہوتا ہے ورنہ اگر جناب ابو عباس کے متعلق ارض کیا جائے تو بہت وقت بدرکار ہونا چاہیے کہ جناب ابو عباس ہر ایک صفت چاہے وہ شجاعت ہو چاہے وہ علم ہو چاہے وہ صفت ہو اور یقیناً شجاعت تو بہرحال ایسی شجاعت نہ ہی تاریخ میں اور واقعاً کہ آپ دیکھیں کہ وہ موجزہ جو جناب ابو عباس نے کربلا کے میدان میں دکھایا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ قیامت تک ہوگا ہم اسے مسائب میں سنتے ہیں بھائی موجزہ کسے کہتے ہیں موجزہ ہوتا کیا ہے بھائی موجزہ اسے کہتے ہیں جو ایک بار ہو پھر دوبارہ نہ ہو بھائی موجزہ کہتے ہیں جو ایک بار ہو پھر دوبارہ نہ ہو سورج ایک مرتبہ پڑتا چاند ایک مرتبہ دو ٹکڑے ہوا موسیٰ نے دریائے نیل میں راستہ ایک مرتبہ بنایا نارے نمرود ایک مرتبہ گلزار ہوئی عیسیٰ نے مردوں کو ایک مرتبہ جلایا موجزہ اسی تو کہتے ہیں جو پہلی دفعہ ہو نہ اس سے پہلے ہوا ہو نہ اس کے بعد ہو تو اب جناب ابو عباس کا موجزہ کیا ہے بھائی پوری تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کیا آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر کربل دس محرم سن ایک سٹھ ہجری تک کیا اس کے پہلے کسی نے یہ موجزہ دکھایا کہ تین دن کا پیاسہ بھی ہو اور فرات میں کھڑا بھی ہو بھائی کسی نے آج تک یہ موجزہ دکھایا یقین آنا اگر یہ موجزہ ہے تو جناب ابو عباس کا کہ تین دن کے پیاسے ہیں اور فرات میں ہیں پانی کو چلو میں لیا اور لینے کے بعد جو ہے اس پانی کو اسی دریا کے مو پر مار کر کہا کہ ہمیں اس پانی کی ضرورت ہے یہ ہے جناب ابو عباس کے ذات بس آخری بات اس کے بعد ختم دعا یقین ایک بات اور جناب ابو عباس کا جو ایک لقب ہے وہ لقب کیا ہے حازہ کمر بنی حاشم کیا ہے یعنی بنی حاشم کا چاند آخری بات کس نے یہ لقب دیا مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن عبیتالی قرآس جس موقع پر جب جنگے سفین ہو رہی تھی اور مولا کائنات جب گئے تو دشمن یہ کہنے لگا کہ علی آپ مقابلے پر آگے کسی اور کو بھیج دیتے جب یہ کہا تو مولا کائنات واپس آگئے اور آنے کے بعد اپنا امامہ جناب ابو عباس کے سر پر رکھا اپنی کبا پہنائی اپنی زیرہ تمام باقاعدہ تگیر اور نکاب پہنائی اور پہنانے کے بعد جناب ابو عباس کو بھیجا اس وقت جناب ابو عباس کی عمر دس سال تھی اب جب جناب ابو عباس پہنچے تو یقینا جناب ابو عباس نے جو ہے حملہ کرنا شروع کیا دشمن کو واصلے جہنم کرنا شروع کیا تو اب جب وار جناب ابو عباس کر رہے تھے تو لوگ جب اس وار کو دیکھ رہے تھے تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ علی نے ہمارے ساتھ دھوکھا کیا کیوں بھی اس وجہ سے کہ ہر فن یہ بتا رہا ہے کہ یہ فن علی کا ہے ٹیبر جو ہے وہ علی کے ہیں دلفگار چلانے کا انداز جو ہے وہ علی کے ہیں چتمن جو ہے وہ علی کے ہیں حملہ جو ہے وہ علی کا ہے یعنی ہر فن جو ہے وہ علی کا بتا رہا ہے اور ہر دشمن یہ کہہ کر بھاگ رہا ہے کہ علی نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا علی نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا نکاب پہن کر خود میدان میں آگئے اب دیکھئے تعریف وہ تعریف نہیں ہوتی جو اپنا بیان کرے بلکہ تعریف وہ تعریف ہوتی ہے جسے دشمن بیان کرے ایک مرتبہ جب یہ شور اٹھا تو دشمن کے خیمے سے آواز آئی اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہ نکاب پہن کر علی ہے یا کوئی اور ہے تو سب مل کر حملہ کرو اگر اس سوار کے قدم پیچھے ہٹے تو سمجھنا کوئی اور ہے اگر قدم پیچھے نہ ہٹے تو سمجھنا علی ہے اب جب سب نے مل کر حملہ کیا اور عباس کے قدم پیچھے نہ ہٹے تو لشکر علی علی پہ کر بھاگنے لگا اب جب علی علی کا شور ہونے لگا تو ایک مرتبہ علی خیم ایسے نکلے اور نکلنے کے بعد آواز دی اب جب آواز دی تو ایک مرتبہ مجمعہ نے دیکھا اب مجمعہ حیرت میں پڑ گیا کہ آخر یہ سفین کے میدان میں دو دو علی کیسے آگئے یہ سفین کے میدان میں دو دو علی کیسے آگئے ایک مرتبہ علی کھوڑے پر سوار ہوئے عباس کے قریب آئے ایک ہاتھ سے عباس کو اٹھایا بلکل اسی طرح جس طرح رسول علی کو قدیر خم میں اٹھایا تھا اور ایک ہاتھ سے چہرے کی نگاپ الٹی اور وہ لٹنے کے بعد کہا حازہ کمرے بنی حاشم حازہ کمرے بنی حاشم حازہ کمرے بنی حاشم پوری توجہ آپ جملہ عرض کر رہا ہوں حازہ کمرے بنی حاشم دیکھئے اندھیروں کے درمیان میں پوری توجہ اندھیروں کے درمیان میں چاند کا ہونا اور ہے اور چاندوں کے درمیان میں چاند کا ہونا اور ہے بھائی اندھیروں کے درمیان چاند کا ہونا اور ہے چاندوں کے درمیان میں چاند ہونا اور ہے بھائی کالوں کے درمیان میں گورا ہونا اور ہے گوروں کے درمیان میں تالا ہونا اور ہے مگر چاندوں کے درمیان میں چاند کیوں بھی اس وجہ سے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے گھرانے کا ہر فرد چاند ہے پوری توجہ ہر فرد چاند ہے محمد مسالت کا چاند علی ملائیت کا چاند حسن خلق کا چاند حسین سبر کا چاند زین و عبدی عبادت کا چاند باقی علم کا چاند جعفر صداقت کا چاند قاظم حلم کا چاند رضا ثانت تصریم و رضا کا چاند تقی تقوی کا چاند نقی نفاسد کا چاند عسکری حیبت کا چاند اور امام اثر غیبت کا چاند امام اثر غیبت کا چاند عبد المطلب بطہا کا چاند ابو طالف شجاہات کا چاند عبداللہ عرب کا چاند اکبر لہجے کا چاند ازگر حسی کا چاند آن و محمد حسن کا چاند اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے ہر گھرانے کا ہر فرد چاند ہے اپنے اعتبار سے مگر عباس ان سب کے چاندوں کا چاند ہے جسے کمرے بنی حاشن یہ ہے جناب عباس کی ذات اور یقیناً آئیے کیونکہ جناب عباس کا لقب باب الحوائج ہے آئیے ہم سب مل کر اس جشن پروردگار کے بارگاہ میں باب الحوائج کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار باب الحوائج کے وسیلے سے ہماری تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما پروردگار اس جشن کے وسیلے سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما پالنے والے اس جشن کے وسیلے سے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما پالنے والے اس جشن کے وسیلے سے باب الحوائج کے وسیلے سے ہمیں جتنے مومنین مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما پاننے والے باب الحوائج کے وسیلے سے جتنے مومنین پر روزگار انہیں روزی عطا فرما پاننے والے باب الحوائج کے وسیلے سے ہم سب کو عمل سالح کرنے کا پروردگار محمد و آل محمد کے تفیل میں باب الحوائج کے وسیلے سے جتنے مومنی مومنات حج و زیارات کے مشتاق انہیں حج و زیارات سے مستفیز فرما پالنے والے محمد والے محمد کے تفیل میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما وآخر الدعوان علی الحم فقد وص